بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ایک ہٹ سٹوری ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عبداللہ سٹی کے جو مالک ہیں آسم عزیز انہوں نے اب دوبارہ سے ایوالن سٹی کے نام سے پاکستانی عوام سے فراڈ کرنے کا پلان بنائے اور اس حوالے سے انہوں نے سابق گورنر سن جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں عمران اسمائل سابق وزیر سہت پاکستان تحریک انصاف کے عامر محمود کیانی ان کے بیٹے فہد کیانی ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے درینہ کارکون حسن حمیدی ان کی خدمات لی ہیں اس حوالے سے ہمارے یوٹیوب کے اوپر پروگرام پڑھا ہوا ہے ایوالن سٹی کی انتظامیہ یعنی کہ جو اس کو چیئرمین ہے جو اس کے مالک ہیں ان تمام افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں دو لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور ان کا دو روضہ جسمانی رمان ہوا اس مقدمے کے اوپر بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے ناظرین چکری کا چکر ایسا چلتا ہے کہ انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اب موزہ مورت میں ایک اسلامباد پر انکلیف کے نام سے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی ہے وہ ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے کہ دو بھائیوں نے شروع کی تھی اور دن دگنی رات چگنی ان دونوں بھائیوں نے اتنی محنت کی پاکستانی عوام کو لٹنے کے لیے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ پاکستانی عوام شارٹ کٹ کے چکر میں نصربازی کے چکر میں کتنی حدود پار کر لیتی ہے جو اسلامباد پر انکلیف کے حوالے سے جو اس کے مالکان ہیں یعنی کہ بھائی ہیں شاہد دستی اور ارشد دستی ان کے اوپر مقدمات کے اندراج کے سلسلہ شروع ہو چکا ہے منی لانڈنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلامباد پر انکلیف کے جو مالکان ہیں جو دیگروپ کے نام سے بھی ایک کمپنی چلاتے ہیں اور اس کے جو چیرمین ہے ارشد دستی اور دوسرے شاہد دستی اس حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ یہ اتنے چالاک ہیں کہ ان نصربازوں کا اتنا دماغ چلتا ہے کہ اٹھتالیس کنال زمین یہ رینڈ پر لیتے ہیں اس کو اٹھتالیس ہزار زمین کرتے ہیں اور پھر اٹھتالیس سو زمین کرتے ہیں جالی نقشہ بناتے ہیں آٹھ سو کنال جالی نقشہ بنا کر آٹھ ہزار پلاٹ فروخت کر دیا جاتے ہیں آپ کو پرل انکلیف کے حوالے سے یہ بتا دیں کہ یہ لوگ رولپنڈی کا نام بھی استعمال کرتے ہیں اسلامباد کا نام بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ سوسائٹی رولپنڈی ڈیولیپمنٹ اتھولٹی اٹک کی حدود میں آتی ہے اس حوالے سے زلح کونسل اٹک کے ایک انفورسمنٹ انسپیکٹر نے ان دونوں بھائیوں کے خلاف یعنی کہ پرل انکلیف انتظامیہ کھلا ہو مقدمہ بھی درج کروا دیا ایک مقدمہ جو ہوا ہے وہ انفورسمنٹ کے انسپیکٹر نے درج کروایا اور ایک جو مقدمہ ہے وہ ان کے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ ہے کیونکہ دیکھیں انسان حوص اور لالچ کا پجاری ہے تو جب لالچ میں انسان اتنا آندہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے فائرنگ بھی کرتا ہے لوگوں کی جانے بھی لیتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے نصربازی جو کرنی تھی کر لی ہے اب پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے وہ پیسہ پھینکتا جائے گا اور تماشا دیکھتا جائے گا لیکن آپ کو ایک بات بتا دیکھے کہ زلح مورت یعنی کہ موزہ مورت میں جو یہ اسلامباد پر انکلیف کے نام سے جو سوسائٹی ہے جالی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے رالپنڈی ڈیولپمنٹ ایتھولٹی اٹک زلح کانسل اٹک یہ کیا ریان نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے کہ یہ غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے صرف اٹھتالیس کنال آراضی یہ رینٹ پر لیتے ہیں اس اٹھتالیس کنال زمین کے اوپر یہ چار ارب روپیہ کماتے ہیں یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو نصرباز گروہ ہوتا ہے یہ انسٹالمنٹ کے اوپر پلات دیتا ہے اور ہر شہری کی ہر پاکستانی کی ہر اوورسس پاکستانی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو سر چھپانے کے لیے جگہ ملے تو یہ فیس بک یعنی کہ سوشل میڈیا جتنا ہو گیا انسٹراغرام آپ کا ہو گیا ٹک ٹاک ہو گیا فیس بک ہو گیا ٹویٹر ہو گیا دیگر اور کئی ایپس ہیں وہاں پہ یہ پبلیسٹی کرتے ہیں اور جب آپ ان کے اشتہار بازی دیکھیں کہ اس قدر جو ہے یہ خوبصورت اشتہار بازی کرتے ہیں کہ انسان جو اوورسس پاکستانی ہوتا ہے بلکہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی سوش میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت ہاؤزنگ سوسائٹی ہے کیونکہ وہ 3D آرکیٹیکٹ کے ذریعے کام کروایا جاتا ہے اور ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں اس کے بعد ان کا کام ہوتا ہے پاکستانی اور اوورسس پاکستانیوں کو لوٹنا ہے جس طرح یہ دو بھائیوں ارشد دستی اور شاید دستی نے کیا کل کے پروگرام میں ان دونوں بھائیوں کے مطلق آپ کو اور بتائیں گے ایڈی کارڈ کے اوپر ان لوگوں نے کہاں کہاں کے ایڈریسز لکھوائے کس وجہ سے لکھوائے پھر یہ اسلام آباد میں آئے اور یہاں پہ اب اندازہ کر لیں کہ ان کی چلاکی ان کی نصربازی ان کی ذہنیت کا کہ 48 کنال زمین یہ رینڈ پر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ہاؤزنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں جو صرف ہواوں میں ہوتا ہے صرف سوشل میڈیا کے اوپر وہ ہاؤزنگ سوسائٹی وجود میں آتی ہے باقی گراؤنڈ ریالٹی کوئی نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں جب یہ نصرباز ماردار اور پیسہ کمال لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ادارے جاگتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ شاید دستی ارشد دستی سے ان کا موقف جان سکیں وہ اپنے دفاع میں کیا کہیں گے اگر وہ دونوں بھائی اپنا موقف دیں گے تو میں اس کو بھی چلاؤں گا پھر آپ کو بتائیں گے اسلامباد سٹیٹ ایجنڈ کے کون کون سے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کن کن کے کہنے پر کہاں کہاں کیا کیا ورداتیں ڈالی گئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے اب آتے ہیں ایوالون سٹی ایوالون سٹی بھی آپ کو معلوم ہے ناظرین یہ عبداللہ سٹی کی زمین کے اوپر بنایا جا رہا تھا اور اس میں جو خدمات لے گی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سابق گورنر زندہ امران اسماعیل پھر اس کے علاوہ جو خدمات حاصل کی گی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزیر صحت ہیں آمر محمود کیانی جن کے اوپر الیگیشن تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈریپ کے چیئرمن لگانے کے لیے بھی کروڑوں روپے مبینہ طور پر رشوت وصول کی ہے پھر آمر محمود کیانی کے فرزند ہیں سابزادے ہیں فہد کیانی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے دارینہ کارکن ہے حسین حمیدی اور پٹواری ہیں ان کو نومینٹ کیا گیا تھا اس مقدمے میں جو انٹی کرپشن سرکل میں ایک مقدمہ درش کیا گیا اور اس مقدمے کے مطلب میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا انتقال پیش کیا گیا کہ وہ انتقال کہیں پہ ریجسٹر نہیں ہے وہی انتقال عبداللہ سٹی کے نو سی لینے کے لیے رولپنڈی ڈیولپنٹ ایتھالٹی میں بھی پیش کیا گیا اب جو انٹی کرپشن سرکل نے گزشتہ روز مقدمہ درش کیا تھا اس مقدمے میں انہوں نے دو پٹواریوں کو گرفتار کیا ان پٹواریوں کو رولپنڈی کے سینئر سیول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا وہاں پہ انٹی کرپشن حکام نے یہ موقف اپنایا کہ ان ملزمان سے تفتیش کرنی ہے کہ کس کے کہنے پر کس سے کتنی رشوت لے کر انہوں نے وہ انتقال جو ریجسٹر نہیں ہے اس کے دیکھتے ہوئے اس سوسائٹی کے لیے اقدامات کیے تو دو رضا جسمانی روانڈ پر وہ دونوں پٹواری انٹی کرپشن سرکل کے حوالے ہوئے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ایوالان سٹی کے جو مالک ہے اصل جو مالک ہے وہ آسم عزیز ہے جن کے اوپر اس مقدمے سے ایک روز قبل سی ٹی ٹی کی حراست سے وہ فرار ہوتے اور اس کے بعد انٹی کرپشن سرکل ان کے اوپر مقدمہ درج کرتی ہے اب آمر محمود کیا نہیں ہو گیا فہد کیا نہیں ہو گیا ان کے سابزادے اور اس کے علاوہ گورنر سنس سابق پاکستان تحریک انصاف کے عمران اسماعیل اور حسن حمیدی جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ان کی گرفتاری کے لیے انٹی کرپشن سرکل چھاپے مار رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا لیکن ایوالن سٹی کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ انہوں نے بھی آسان اکسات کے اوپر پلارٹ دینے کا بہانہ بنا کر عوام کو اربربے کا چونہ لگایا اس سے پہلے عبداللہ سٹی کے جو مالک ہیں آسم عزیز انہوں نے عبداللہ سٹی کا نام لگایا اس پہ پاکستانی عوام کو لوٹا جب ان کا دل نہیں برا انہوں نے ایوالن سٹی کے نام سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد پر انکلیو ہے اس حوالے سے جو ان کے دونوں بھائی ہیں بلکہ دونی تین بھائی ہیں شاہد دستی ارشد دستی تیسرے بھائی کا نام کل آپ کو بتائیں گے پھر ان کی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی تو ہم نے صرف ان کے چہرے آپ کو دکھائیں گے کل ان کے اور رسیدیں ہم چلائیں گے کہ کس سے کتنی کتنی انویسمنٹ وصول کی گئی اور جو ادارے ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں اگلے پروگرام تک لے ابنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ